اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھے عام کی بہت ہی مزے دار سے کھٹی میٹھی چٹنی کی ریسپی شیئر کروں گی یہ چٹنی جتنی زیادہ سستی بنتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی زیادہ سمپل اور آسان ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ سالن کو بھول جائیں گے اتنا مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو چلیں پھر جلدی سے اس کو بنانا ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیری کی چٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کچھے عام چاہیے میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کلو سے زائد سوہ کلو کے قریب عام لیے ہیں عام کی جو قوانٹیٹی ہے وہ آپ اپنے حساب سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں تو ان کیری کو سب سے پہلے میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا واش کر کے میں نے اس کو ڈرائر کر دیا ہے اب ہم اس کو پیل آف کر لیں گے اس کا سارا چلکہ ہم اوپر سے اتار دیں گے تو سیمپل نائف کی مدد سے ہم اسے پیل آف کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے عام کو پیل آف کر لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو عام کو آپ جس شیپ میں کٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں سیمپل اسے لمبائی میں سلائسز کی شیپ میں کٹ کر لوں گی کٹنگ میں اس کی شیپ بگرہ میکٹر نہیں کرتی بس آپ نے اس کے سائز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اسے چھوٹا یا بڑا کٹ نہیں کرنا آپ نے سیم سائز میں اسے کٹ کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں سارے آم کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے ککنگ کی طرف آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک برٹل لیں گے اس میں ہم ایک چمچ گھی کا شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو گھی کی جگہ اوئل کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں تو گھی کا آپ نے زیادہ استعمال نہیں کرنا میں نے یہاں پہ پورا ناپ کے 1 ٹی بل سپون اس میں گھی کا شامل کیا ہے اس سے زیادہ ہم اس میں گھی ایٹ نہیں کریں گے تو گھی ہمارا ہلکا سا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں کلونجی ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون میں نے اس میں کلونجی ایٹ کی ہے اب ہم کلونجی کو 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے لو فلیم پہ روست کر لیں گے تاں کہ اس کا فلیور اور اس کی جو خشپو ہے وہ اور زیادہ انہینس ہو جائے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کلونجی کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں ایونکہ اس میں 99 ڈیزیز کا علاج موجود ہے مطلب کہ اگر آپ اس سے ڈیلی استعمال کرتے ہیں تو 99% بیماریوں سے آپ بچے رہتے ہیں تو اسی لئے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اس کا استعمال ہر کھانے میں کریں تو کلونجی کو بھی ہم نے اس میں بھون لیا ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئی کیری شامل کر دیں گے اور کیری کو بھی ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے تاں کہ یہ ہلکی سی سوفٹ ہو جائے نرم ہو جائے تو تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چینے شامل کر دیں گے تو میرے پاس سوہ کلو کیری تھی تو اس کے لیے میں نے تین کپ اس میں چینے کے شامل کیے ہیں سوہ کلو عام کے لیے اتنی چینے کافی ہے اگر آپ اس سے زیادہ ایڈ کریں گے تو وہ زیادہ میٹھی ہو جائے گی اور یہاں پہ میں نے چینے کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں گھڑ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو آدھا گھڑ اور آدھی چینے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں جو چیز آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو چینے ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے تو 3x4 کپ ہم اس میں پانی کا شامل کر دیں گے جو کہ تقریباً پونا کپ بنتا ہے تو پانی شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھا دریقے سے مکس کر لیں گے پانی آپ نے کم اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ چینی بھی پانی ریلیز کرتی ہے اور کیری بھی اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے اسی لیے ہم نے اس میں پونا کپ کے قریب پانی شامل کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اسے میں نے مکس کیا ہے تو دیکھیں کتنا سارا اس میں پانی لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے اس میں زیادہ سارا پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ چینی نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے اور کیری نے بھی اپنا پانی ریلیز کر دیا ہے اب ساتھ ہی ہم اس میں اپنے سپائسز ایڈ کر دیں گے اب یہاں پہ ایک بات کہ کئی لوگ جب کیری کی چٹنی بناتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ سپائسز بغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو خود کا فلیور ہوتا ہے کیری کا وہ سارا ختم ہو جاتا ہے اور اس میں چٹنی میں زیادہ سپائسز کا فلیور آ جاتا ہے لیکن ہم یہ غلطی بالکل نہیں کریں گے جو نورمل ہمارے گھر میں لال مرچ ہوتی ہے وہ ہم اس میں ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں پوٹی ہوئی لال مرچ شامل کر دیں گے جس کو ہم چلی فلیکس بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ہاف ٹی سپون کالا نمک شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ نورمل جو گھروں میں وائٹ نمک ہوتا ہے اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کالا نمک ایڈ کریں گے تو اس سے بہت اچھا اس میں فلیور آئے گا بس اس سے زیادہ ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا کوئی زیرہ وغیرہ کچھ ایڈ کرنے کی ضوط نہیں ہے اتنے سپائس سے بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب لاسٹ پہ جو چیز ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں وہ ٹوٹلی اوپشنل ہے جو کہ ہے یالو فوڈ کلر یالو فوڈ کلر کی ہم صرف ایک چھٹکیس میں شامل کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا جو چھٹنی کا کلر ہے وہ بہت ہی اچھا لگے گا گوڈ لکنگ ہوگا چاہے بچے ہو یا بڑے ہو جو بھی چیز دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے تو ظاہری بات ہے وہ چیز انسان زیادہ پک کرتا ہے اس چیز کی طرف جاتا ہے تو اسی لئے ہم اس کے کلر کو تھوڑا سا اٹریکٹ کرنے کے لئے خوبصورت بنانے کے لئے اس میں بلکل ہلکا سا یالو فوڈ کلر شامل کر دیں گے اگر آپ اس میں ڈالا چاہتے ہیں تو آپ ڈال لیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کر کے تین سے چار منٹ کے لئے ہم اسے کوک کریں گے تو تقریباً چار منٹ میں نے اسے کور کر کے کوک کیا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے پک چکی ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں میرے فنگر کی مدد سے اسے توڑا ہے اور یہ آسانی سے ٹوٹ رہی ہے اس کا مطلب کہ یہ ہماری جو کیری ہے وہ اچھے طریقے سے پک چکی ہے اب صرف ہم نے اس کو تھک کرنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ اس کو ہلکا سا میش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کوئی بھی ڈوئی وغیرہ کا استعمال کر کے اسے میش کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ اسے اسی طریقے سے سلائسز میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے دو سے تین میٹے کے لئے اور کھک کریں اور ہلکا سا تھک کر کے آپ اسے فلیم سے اتار لیں لیکن میں یہاں اس کو تھوڑا سا میش کروں گی زیادہ ہم میش نہیں کریں گے صرف ہم نے اتنا میش کرنا ہے کہ اس کے جو سلائسز نظر آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سے چنکس بھی پاکے رہیں ویسے جو پکا ہوا آم ہوتا ہے جو ہم سب کی فیورٹ ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے لیکن اس کچھ آم کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اسی لئے اس کا استعمال گرمیوں میں ہوتا ہے کچھ آم میں بہت زیادہ میدار میں ویٹامین، سکیلشیم اور آئرن پائے داتا ہے اور یہ ہماری بوڈی کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے ہماری بھو کو بڑھاتا ہے ہماری جسے میں خون کی جو کمی ہوتی ہے اسے پورا کرتا ہے ان شوٹ کے یہ ہمارے لئے طاقت کا خزانہ ہے تو اسی لئے آپ اس چیٹنی کو لازمی ٹرائے کریں اب یہاں پہ دیکھیں اسے پکتے ہوئے تقریباً 3 منٹ ہو چکے ہیں اور اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں میں نے اس سے زیادہ میش نہیں کیا اس میں چنکز بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ بلکل چٹنی کی طرح پرفیکٹ بن چکی ہے بس اس سے زیادہ آپ نے اور اسے تھک نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد کافی زیادہ تھک ہو جاتی ہے تو بس اب ہم فلیم کو اوف کر دیں گے تو لیجی ہمارے پاس بہترین کچھے آپ کی کھٹی میچی سی چٹن بن کے ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے جتنی یہ دکھنے میں مزے کی لگ رہی ہے اس سے کئی زیادہ یہ کھانے میں مزے کی ہے اور ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے اسی لیے آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں مارکٹ میں آج کل بہت زیادہ کیری آئی ہوئی ہے تو آپ جلدی سے جائیں مارکٹ سے کیری کو لے کے آئیں آپ اس مزے دا سے چٹنی کو بنائیں اور پوری گرمیاں آپ اسے انجوائے کریں چٹنی کو اگر آپ بچوں کو دیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہے کچھا آم ویسے تو کھایا نہیں جاتا کیونکہ اتنا تو وہ کھٹا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے اس کی چٹنی بنا کے رکھ لیں آپ بچوں کو بیٹ کے ساتھ دے سکتے ہیں پراتھے وغیرہ کے ساتھ دے سکتے ہیں ایون کے روٹی وغیرہ کے ساتھ بھی آپ اسے سرب کر سکتے ہیں یہ میری گرنٹی ہے کہ یہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں چلتی ہوں دو میں یاد رکھے گا اپنا ٹھیر سارا خیال رکھے گا اگلی رسپی تک لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ